موسیقی اسلام علیکم ناظرین خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں ڈاکٹر عبد المغنی صدقی آگے بڑھنے سے پہلے سرقیوں پر ڈالتے ہیں ایک نظر پیرز عزیز کنسٹرکشنز لے کر آئے ہیں 3 بی ایچ کے اور 4 بی ایچ کے کے آلہ رہائشی فلیٹس جیسے بنائے ہم نے اور بسائیں گے آپ ریتی باولی پلر نمبر 56 آسف نگل مہدی پٹنم روڈ اور آرامگر ایکس روڈ پلر نمبر 307 لگزری ایمنیٹیز جیسے سومنگ پول اور چیلڈرنز پلی ایریا کی سہولیات سے آراز تھا ہمارے یہاں کمرشیل شاپس بھی موجود ہیں مہدی پٹنم اور ٹولی چوکی چوراہے پر پیرز عزیز کنسٹرکشنز اپوزٹ ریلین سمارٹ ٹولی چوکی ہیدر آباد سمیر ہاؤسپیٹل جہاں تجربے کا ڈاکٹرز کے زیرے نگرانی میں جنرل سرجری شعبہ حدثات زچہ اور بچہ بچوں کے امراض دل کی بیماریوں کا مکمل علاج اسثمہ لنگس کا بہترین علاج دماغ فالج لقوا رگوں کے علاج کے لیے بہترین نیورو فیزیشن اور نیورو سرجن کی ٹیم موجود ہے ان آئی سی یو نرسری اور آئی سی یو چوبیس گھنٹے سی ٹی سکین سمیر ہاؤسپیٹل مہدی پٹنم ہیدر آباد سرکاری ملازمین کے پی آر سی کا اسمبلی میں پیر کو اعلان متوقع الیکشن کمیشن کی منظوری حاصل تعلیمی اداروں کو جاری رکھنے سے مطالب وزرعالہ کریں گے اعلان تلنگانہ میں کانگریس کی سیاسی گریفت کمزور کانسل انتخابات میں آزاد امیدواروں کی مقابلے مایوس کن مظاہرہ تلگو دیشم وینٹی لیٹر پر خواتین کی عزت سماجی ترقی کے لیے ضروری زہرانگر میں بھروسہ سنٹر کا سنگی بنیاد وزیر داقلا بیریسٹر اویسی کمیشنر پولیس کا خطاب اور کرونا کیسس میں تیزی سے اضافہ چھتری ناکہ کے بی سی ہوسٹل میں نو طلبہ متاثر لاکڈاؤن کے خوف سے عوام آبائی مقامات کا کر رہے ہیں رخ سرکاری ملازمین کے پی آر سی کے اعلان کرنے کے قوی امکانات ہیں ریاستی حکومت نے الیکشن کمیشن کی جانب سے ناگر جناس ساگر کے زمنی انتقاب کے ضابط اقلاق کے پیش نظر پی آر سی کا اعلان کرنے منظوری دینے کی درقاس کی تھی جس کو الیکشن کمیشن نے قبول کرتے ہوئے پی آر سی کے اعلان کرنے کی اجازت دے دی ہے دوسرے طرف وزرعالہ نے ملازمین سے وعدہ کیا تھا کہ کانسل کے انتقابات کے بعد وہ اعلان کریں گے کانسل کے نتائج ٹی آر اس کے حق میں آنے کی خوشی میں پیر کے دن اسمبلی میں پی آر سی کے اعلان کے قوی امکانات ہیں پی آر سی انتیس فیصد ہوگا یا تہتیس فیصد اس پر تجسس برقرار ہے وزرعالہ نے تحقن دیا تھا کہ بہترین پی آر سی دیں گے اس کے علاوہ ریاست میں بڑھتے ہوئے کرونا ویرس کے کیسز کے پیشن حضر اسکولز کو جاری رکھنے پر دو دن کے اندر فیصلہ لیتے ہوئے اعلان کرنے کا تحقن بھی دیا تھا امکان ہے کہ اس سلسلے میں وزرعالہ اعلان کریں گے تاہم اس سلسلے میں حکومت کی جانب سے سنجیدگی ظاہر نہیں ہو رہی ہے جبکہ عدالت میں ہدایت جاری کی ہے کہ محدود افراد کے ساتھ شادی اور امبات میں شرکت کو یقینی بنائیں اس کے باوجود حکومت کی طرف سے اب تک کوئی احکامات جاری نہیں کیے گئے ہیں اس کے علاوہ اقامتی سکول میں کیسز میں بڑی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے امکان ہے کہ وزرعالہ فیصلہ لے سکتے ہیں پیر کے دن وزرعالہ سے اٹھائے گئے خصشات کو دور کریں گے وزرعالہ کے چندر شکر راہ انہیں عالمی یوم جنگلات کے موقع پر ریاست کی عوام کو مبارک بات پیش کی وزرعالہ نے اس موقع پر جنگلات کی بہالی اور جنگلات کے تحفظ کے لیے گزشتہ چھ سالوں کے دوران تلنگانہ حکومت کی جانب سے روبے عمل لائے جا رہے حریتہ حرم پرگرام کی کامیابیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ سرسبز و شادہ بھی فروغ کے لیے ریاست بھر میں شجرکاری کے پروگراموں کے انعقاد کے ذریعے تلنگانہ ملک بھر میں سرفہرس ریاست بن کے اُبھری ہے وزرعالہ نے سبزہ کے طور پر فروغ کے لیے کی جا رہی کووشوں میں حصہ لینے والے ہر فرد کو مبارک بات پیش کی وزرعالہ جنگلات صحیح ممکن ہے اگر ہم بیدار نہیں ہوں گے نقصان ہمارا ہی ہوگا یومِ عالمی جنگلات کے موقع پر انہوں نے کہا کہ ہر ایک کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں ماہولیاتی توازن کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ یہ صحیح وقت ہے کہ قدرت کے ساتھ اپنے تعلقات پر اثرنو غور و فکر کریں بسورت دگر ہمیں ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا کہ جہاں مستقبل میں ہوا پانی دستیاب نہیں ہوں گے انہوں نے کہا کہ اپنی حفاظت کے لیے ہم کو زمین کی حفاظت کرنی ہوگی انہوں نے کہا کہ ماہول بہتر ہونے کے لیے ہوا پانی اور درق بہت زیادہ ہونا ضروری ہے انہوں نے کہا کہ ماہولیاتی توازن تب ہی ممکن ہے جب اس زمین پر کم سے کم تہنتیس فیصد جنگل کا احاطہ ہو لہٰذا تلنگانہ حکومت ماہولیاتی تحفظ کو عالی ترجی دے رہی ہے انہوں نے مشورہ دیا کہ ہر ایک اس کی ترقیب دینے کے لیے اپنی سالگرہ کے موقع پر فرض کی حیثیت سے ایک پودا لگائے تلنگانہ کانگریس کمیٹی کے ریاست میں سیاسی گرفت کمزور ہوتی جا رہی ہے کونسل انتخابات میں شرمناک شکست سے دو چار کانگریس کا مظاہرہ آزاد امیدوار کے مقابلے میں مایوس کن رہا ہدرباد سیگمنٹ میں کانگریس آٹھ اشاریہ آٹھ فیصد ووٹ حاصل کرتے ہوئے چہتے نمبر پر رہی نلگنڈا سیگمنٹ میں کانگریس سات اشاریہ آٹھ فیصد ووٹ لیتے ہوئے پانچویں مقام پر رہی دو باک اور جی ایچ ایم سی انتخابات میں کانگریس نے مایوس کن مظاہرہ کیا تھا دو باک کے انتخابات میں کانگریس کے امیدوار نے صرف بائیس ہزار ووٹ لیے تھے اور جی ایچ ایم سی میں صرف دو حلقوں میں کامیابی حاصل کی تھی ناغر جنا ساغر پر کانگریس کی تمام امیدیں ہیں کیونکہ کانگریس کے سینئر لیڈر جانا ریڈی زمنی انتخاب میں مقابلہ کر رہے ہیں اس حلقے کو جانا ریڈی کا گھڑ مانا جاتا ہے اگر کانگریس یہاں سے ناکام ہو جاتی ہے تو پھر کانگریس مزید کمزور ہو جائے گی پہلے ہی کانگریس کا قائدین پارٹی چھوڑ کر جا رہے ہیں مزید قائدین پارٹی چھوڑنے کے فراق میں ہیں تلگو دیشم جو اپنی بقا کے لیے فکر مند ہے دو باق سے مقابلہ نہیں کیا جی اے چمزی میں مظاہرہ انتہائی مایوس کن رہا پارٹی کی موجودگی کا احساس دلانے کے لیے خود صدر ایل رمنا نے کانسل انتخابات میں حصہ لیا ایل رمنا کو صرف ایک اشارہ چھہ سٹھ فیصد ووٹ حاصل ہوئے ہیں کانگریس کے سابق وزیر چنہ ریڈی نے کہا ہے کہ وہ سیاست میں برقرار رہیں گے اور انتخابات میں حصہ لیں گے کانسل انتخابات میں شکست کے بعد ان کو لے کر مختلف شائعہ ہوئی قبروں کو انہوں نے مسترک کر دیا انہوں نے کہا کہ عوام کی قدمت کے لیے سیاست میں وہ برقرار رہیں گے انہوں نے کہا کہ بعض اخبارات اور سوشل میڈیا میں وہ سیاسی سرگرمیوں اور انتخابات سے دور رہنے کے ان کے اعلان سے متعلق قبریں شائع کی گئی ہیں جس کی وہ مضمت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ٹی آریس کی وجہ سے سیاست میں رقم اور شراب کا اثر زیادہ رہا دوہزار چودہ سے پہلے اتنا اثر نہیں تھا ٹی آریس اقتدار میں آنے کے بعد ووٹ قریدی میں اضافہ ہوا ہے وزیر پنچہ عید راچ ایدیا کر رہا انہوں نے کہا کہ کونسل انتخابات کے بعد بی جے پی اور کانگریس پاگلپن کی گفتگو کرنا بند کریں ویڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عوام بی جے پی پر بھروسہ نہیں کر رہی ہے اسی لیے کونسل سے اس کا خاتمہ ہو گیا انہوں نے کہا کہ بی جے پی کی اشتیالنگیز اشتیالنگیزی کی وجہ سے عوام نے اسے مسترد کر دیا حملہ کر کے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کی گئی تھی لیکن عوام نے سبق سکھایا تلنگانہ کو مرکزی حکومت نے جو دھوکہ دیا ہے وہ عوام سمجھ چکی ہے انہوں نے کہا کہ کانگریس اور تلگو دیشم کا دور ختم ہو چکا انہوں نے کہا کہ ورنگل کارپوریشن انتخابات جب بھی ہوں گے ٹی آر ایس کامیاب ہوگی انہوں نے کہا کہ ٹی آر ایس پر رقم باتنے کا الزام بلکل بے بنیاد ہے یہ گریجورٹ ووٹرز کی توہین ہے ٹی ملنہ کو بھی زیادہ ووٹ ملے ہیں کیا ملنہ نے بھی رقم تقسیم کی ہے تلنگانہ بی جے پی صدر بی سنجے نے کہا کہ کانسل انتخابات میں پی وی نرسی مراو کامیاب ہوئے یا کیسی آر کامیاب ہوئے ہیں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بی جے پی کے قوف سے کیسی آر کی نیندے حرام ہو چکی ہیں ٹی آر ایس کی شکست کے قوف سے کانگریس پارٹی کے پی وی نرسی مراو کی تصویر لگا کر انتخابات میں مقابلہ کیا انہوں نے کہا کہ بڑے پیمانے پر رقم تقسیم کی گئی انہوں نے کہا کہ اقلاقی طور پر بی جے پی کامیاب ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ اگر کیسی آر پی آر سی کا اعلان نہیں کریں گے تو ملازمین کیسی آر کا گلا پکڑ لیں گے ملازمین نے قوف میں آ کر ٹی آر ایس کے حق میں ووٹ دیا بلیک میل کی سیاست کی گئی ہے انہوں نے کہا کہ کونسل انتخابات سپیڈ بریکر ہیں اس سے پار کر کے بی جے پی آگے بڑ جائے گی اس سے بی جے پی رکنے والی نہیں انہوں نے کہا کہ باسیاسی جماعتیں بی جے پی کی کامیابی پر روک لگانے کی کوشش کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ کیسی آر کو نہیں چھوڑیں گے بی جے پی کی جنگ برابر جاری رہے گی ٹی جے ایس کے سرورا کونسل انتخابات میں ان کی اقلاقی جیت ہوئی ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انہوں نے عہدے کی قاتل مقابلہ نہیں کیا انہوں نے کہا کہ عہدے کو حاصل کرنے کے لیے غلط راستے اختیار کرنے کا زمانہ ہے کونسل انتخابات میں کہ پی آر سی اور ملازمین کی ترقیق اعلان ہماری کامیابی ہے انہوں نے کہا کہ حکومت نے شکست دینے کے لیے کسیر رقم قرش کی اور ووٹرز کو خوفزدہ کیا انہوں نے کہا کہ اپوزیشن میں ووٹ تقسیم ہونے سے ٹی آر اس امیدوار کو فائدہ ہوا انہوں نے کہا کہ اس شکست کے بعد خاموش نہیں بیٹھیں گے برابر مسائل پر ہماری جد و جہد جاری رہے گی انہوں نے کہا کہ ناغر جنا ساغر کے کوئی جیت ہے انہوں نے کہا کہ سفر سے شروع ہو کر ایک لاکھ ووٹ حاصل کیے ہیں اس سے وہ شربندہ نہیں جنگلی جانوروں کے انسانی بستیوں میں داقلے ہلاکتوں فصلوں وہ مویشیوں کی تباہی کے واقعات کو کم سے کم کرنے جنگلی جانوروں وہ انسانوں کے درمیان تصادم کے تدارک کے لیے قائم کردہ دس رکنی سرکاری کمیٹی کا پہلا اجلاس وزیر جنگلات منقض ہوا اجلاس نے جنگلی جانوروں کی انسانی آبادیوں میں آمد شیروں کے حملوں میں انسانی ہلاکتوں کے واقعات کی وجہات پر غور کیا اور اس کے تدارک کے لیے اخدامات تجویز کرتے ہوئے ایک لاحے عمل کو واضح کیا ہے حکومت نے اس کمیٹی کو اندرون تین ماہ اپنی ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایت دی اجلاس میں جن موضوعات کا اہتہ کیا گیا ان میں جنگلاتی جنگلی قنزیر بندروں کی حملوں سے محفوظ رکھنے کے اخدامات جنگلاتی علاقوں میں انسانی سرگرمیاں شکار بغیرہ کی ممانیت جیسے امور شامل ہیں جنگلی جانوروں سے ہونے والی ہلاکتوں پر متوفیق ارکان قاندان کو ایکس گریشیا اور دیگر راحتوں کی فراہمی فصلوں اور مویشیوں کے اطلاف پر معافضے کے تائین پر کمیٹی غور کرے گی اس خصوص میں دیگر ریاستوں کا تقابل تقابلی جائزہ لیا جائے گا جس سماج میں عورت کی عزت وہ تقریم ہوتی ہو اور اس کے حقوق ادا کیا جاتے ہیں وہ سماج ترقی کرتا ہے ہیدرباد کے جنوبی علاقے زہرانگر میرالم منڈی میں پولیس کے زیر احتمام بھروسہ سنٹر کی امارت کا سنگ بنیاد رکھتے ہوئے ان تاثرات کا اظہار کیا گیا صدربو مجلس رکن پالیمان بیریسٹر اسد الدین آویسی کمیشنر سٹی پولیس انجنی کمار اور دیگر قائدین وہ اہدداروں کی موجودگی میں وزیر داقلہ محمد محمود علی نے بھروسہ سنٹر کی امارت کا سنگ بنیاد رکھا اس موقع پر اپنے کتاب میں وزیر داقلہ نے کہا کہ تلنگانہ ریاست کی تشکیل کے بعد لائن آرڈر کی کار کردگی ملک بھر میں مثالی ہے انہوں نے کہا کہ تلنگانہ پولیس ٹیکنالوجی کے استعمال میں سب سے آگے ہے ہیدرباد سٹی پولیس نے سی سی ٹی وی کیمروں کا جال بچھا دیا پھر خوارانہ ہم اہنگی میں یہ ریاست بے مثال ہے انہوں نے عورتوں کے حقوق اور ان کو انصاف دلانے پولیس کے اخدامات کی ستائش کی اپنے خطاب کے بعد میڈیا کی نمائندوں کو انہوں نے بتایا کہ کرونا ویرس کی نئی لہر کے سبب اسکولز کو دوبارہ بند کرنے سے متعلق حکومت دو دن میں کوئی فیصلہ لے گی پیارسٹر اسود الدین عویسی نے کہا کہ کوویڈ لوگ ڈان کے دوران قواتین پر گھرے لو تشدد کے واقعات میں اضافہ ہوا انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری قدبے کا حق ادا کرنے کی خصوصی تاقید کی گئی ہے انہوں نے کرونا ویرس سے بچنے احتیاط کو منحوس رکھنے کا مشورہ دیا خاص کر سماجی تقاریب میں سماجی دوری پر عمل کرنے کی صلاح دی میں حکومت تلنگانہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج ساؤٹ زون میں یہاں پر ایک بروسہ سنٹر کا خیام عمل میں لائے جا رہا ہے اور آج اس سلسلے میں مزیر داخلہ کی جانب سے اس بروسہ سنٹر کا سنگ بنیاد بھی رکھا گیا ہے یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ جس مقام میں جس محلے میں آج اس بروسہ سنٹر کے سنگ بنیاد رکھا گیا اس کا نام زہرہ نگر ہے اور آپ اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحفزادی کا نام پاتمت الزہرہ ہے جس کو ہم شہزادی جنت بھی کہتے ہیں اور زہرہ کے معنی یہ بتائے گئے ہیں کہ مدد کرنے والی تو یقیناً یہ بروسہ سنٹر ان تمام پریشان اور تکلیف میں محتلع خواتین کی مدد اس سے ثابت ہوگی اور ساتھی ساتھ یہ بات بلکل سچ ہے کہ ہمارے معاشرے میں چاہے وہ مسلمان ہو ہندو ہو یا دلیت ہو یا بیک ورٹ کلاس سنگ کا تعلق ہو یا عیسائی ہو یہ بات بلکل میں اپنے چھوٹے سے سیاسی تجربے کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ ہمارے اس معاشرے میں خواتین سے نائنصافی ہوتی ہے خواتین پر ظلم ہوتا ہے اور خاص طور سے جب لوگ ڈاؤن ہوا اور لوگ ڈاؤن کے درمیان میں جہاں پر ساری دنیا میں لوگ اپنی انسانیت کے مظاہرے کر رہے تھے پولیس کے لوگ ہیلتھ کے ڈپارٹمنٹ کے ڈاکٹر نرسز اپنی جانوں کو سامنے رکھ کر اور سیاست دان اپنی طرف سے خدمت کر رہے تھے وہی پر اس کا ایک جو ڈاک پہلو تھا ایک خراب بات جو پورے اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس برائی کا ہم خاتمہ کریں اور یہ خاتمہ اسی وقت ہوگا جب معاشرے میں ایک شعور بیدار ہوگا اور ہم خواتین کو اپنے برابر کا حصدار سمجھے ان کو اپنا غلام نہ سمجھے نہ ان کو کم تر سمجھے جب یہ سونچ میں تبدیل ہی آئے گی تو یقینا خواتین پر ظلم کا خاتمہ ہوگا میں ہمارے مسلمان بھائی اور بہنوں سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خدبہ جس کو انگریزی میں کہہ دیں کہ لاس سرمن اس آخری خدبہ جو میں سمجھتا ہوں کہ ساری انسانیت کے لیے ایک ہومن رائٹس کا چارٹر ہے ڈیکلیریشن ہے جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا آپ نے فرمایا کہ کسی کو تکلیف مت دو تاکہ تم کو کوئی تکلیف نہ دے تو علماء اکرام نے کہا کہ تکلیف ذہنی بھی ہو سکتی ہے تکلیف نفسیاتی بھی ہو سکتی ہے اس لیے یہ تمام کائنات سے کہا جا رہا ہے تمام انسانیت سے کہ کسی کو تکلیف مت دو تاکہ تم کو تکلیف نہ ہو اس موقع پر ارکان مقننہ سید احمد پشا قادری احمد بلالا ریاض الحسن آفندی کارپوریٹرز سوہل قادری علمدار والا جاہی پولیس اہددار شکھا گویل سواتی لکڑا انیل کمار ڈی ایس چوہان ترود جوشی وشف پرساد گجر راؤ بھوپال اور دیگر پولیس اہددار وہ عوامی نوائند اس موقع پر موجود تھے میں اس طریقے کا جنی سپرشلائز سنٹر بند رہا ہے لمن کانسلی سنٹر بھروسا سنٹر اس میں غنیشا ان کا بہت سپیشل افریکشن درہا ہے میں بھمانا صاحب بہت بہت ان کا شکریہ عدا کرتا ہوں ہمارے لنسی صاحب بہیدی صاحب جنے کے لئے ہمیشا مشورہ دیتے رہتا ہے بلانا صاحب جو کی ابھی پچھنے ایک سالے میں خاص کر کے کورونا کے سمیں جو مجھوکر ہمیشا نے پبلک کا سرویس کیا اور صفائی کی کام میں خاص کر کے دوتین جہاں بہت ضریعت تھی ان کی ممت سے ہمیشا نے مل کر ہیلتھ ہیجین پر بہت دھیان دیا جسی کی حدا بہت ملت دوائے میں تمام مہین کا بہت شکریہ آنا کرتا ہوں اور یہ جو آج ایریا ہے یہاں بلانا صاحب مجھے بتایا کہ یہاں اس کے اریجنیل کرپیٹر ہی آتو دیرہ جگہ ہے پرخاص کر ان کی بہت ایریا سے آج جا دا ہے ابھی پریزن کرپوریٹر سوہل صاحب اور پلیس کو جتنا ایز ہو کہ جتنی آسانی اور جتنا کلوز ان کے پاس ہم لوگ پہنچ پائیں ساتھ ہی میں سیف سٹی پروجیکٹ کے انترگر ہم لوگ تین ہزار اور کیامرہ لگائیں گے بھروسہ سینٹر نے ہزاروں وکٹیمز کو سہائتہ دی اور ہم اس فلوسفی پر کام کرے جتنے ہمارے پاس وکٹیمز جیسے سپیشلی ڈومیسٹک وائلنز کی جو وکٹیمز آتے ہیں ان کا جہاں تک پوسیبل ہو فیملی ساتھ میں بنی رہے اور ہم اس بات میں ہمیں فقر مصور ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو آئے ان میں فیملی میں سلا ہوئی اور وہ آج بھی آپس مل جل کر خوشی سے رہ رہے ہیں ہم اسے اپنا achievement مانتے ہیں ساتھ ہی میں بھروسا سینٹر جو ریپ اور سیریس کرائیم کے وکٹیمز کو سپورٹ کرتا ہے ہینڈ ہولڈنگ کرتا ہے اس میں ہم لوگوں نے ان کی پوری مدد کری ہے حضر بات پولیس میں ہمارا ماننا ہے کہ گھر گھر کی شان ہے اور آج کے اس وقت میں گھر کی شان نہیں ہے اور وہ ہے گھر سے باہر نکل کے جس بھی فیلڈ میں گئی ہے چاہے آپ لوگ جب ایرو پلین میں سفر کرتے ہیں تو آج کل آپ نے دیکھا رہا کہ بہت ساری پائلٹ لیڈیز ہیں تو چاہے جہاز اڑا رہی ہو اور چاہے ایک سڑک پہ ہائدراباد کی سڑک پہ آٹو چلا رہی ہو چاہے پولیس کی وردی میں پولیس کا کام کر رہی ہو یا گھر میں گھر میں اپنے بچوں کو دیکھ رہی ہو جس بھی فیلڈ میں عورت آئی ہے ہم اس عزیز کنسٹرکشنز لے کر آئے ہیں 3 BHK اور 4 BHK کے آلہ رہائشی فلیٹس جسے بنائے ہم نے اور بسائیں گے آپ ریتی باولی پیلر نمبر 56 آسیف نگر مہدی پٹنم روڈ اور آرام گھر ایکس روڈ پیلر نمبر 307 لگزری امنیٹیز جیسے سومنگ پول اور چیلڈرنز پلی ایریا کی سہولیات سے آراز تھا ہمارے یہاں کمرشیل شاپس بھی موجود ہیں مہدی پٹنم اور ٹولی چوکی چورہ پر پیر ازیز کنسٹرکشنز اپوزیٹ ریلین سمارٹ ٹولی چوکی ہیدر آباد سمیر ہوسپیٹر جہاں تجربے کا ڈاکٹرز کی زیرے نگرانی میں جنرل سرچری شعبہ حدثات زچہ اور بچہ بچوں کے امراض دل کی بیماریوں کا مکمل علاج اسثمہ لنگز کا بہترین علاج دماغ فالج لقوا رگوں کی علاج کے لیے بہترین نیورو فیزیشن اور نیورو سرجن کی ٹیم موجود ہے نیورو نرسری اینڈ آئی سی ایو چاویس گھنٹے سی ٹی سکین سمیر ہاسپیٹل مہدی پٹنم ہیدر آباد ریاستے تلنگانہ میں کوویٹ کے کیسز میں تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے ہر زلے میں کیسز درچ ہوئے ہیں اقاماتی ہاسٹلز ہاٹ سپورٹ بن چکے ہیں اتوار کی دن پرانے شہر کے چھتری ناکہ کے شیواجی نگر کے بی سی گرلز ہاسٹل میں نو طلبہ کرونا سے متاثر ہو گئے اس ہاسٹل میں مزید ستر طلبہ موجود ہیں طلبہ میں خوف کا ماحول دیکھا گیا اتوار کی دن جاری کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق تین سو چورانوے نئے کیسز درچ کیے گئے اور تین امباد کی تذلیق ہوئی ہے جملہ امباد ایک ہزار چھ سو انہیتر ہو گئی جملہ کیسز کی تعداد تین لاکھ تین ہزار ایک سو اٹھارہ رہے گئی ڈسچارج مریضوں کی تعداد دو لاکھ اٹھانوے ہزار چھ سو پینتالیس ہوئی ہے ہفتے کی سبا ایک سو چورانوے مریضوں کو ڈسچارج کیا گیا ایکٹیف کیسز دو ہزار آٹھ سو چار بتائے گئے زلیواری سطح پر دیکھا جائے تو ہیتراباد میں کیسز میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے اکیاسی کیسز یہاں درج ہوئے ہیں کامارڈی میں سات منشریال میں نو ملکاجگری میں چونتیس آدلہباد میں گیارہ جکتیال میں دس جنگاؤں میں چار بھوپالا پلی میں دو گدوال میں دو کریم نگر میں بارہ خمم میں سترہ آسیب آباد میں چار محبوب نگر میں چودہ محبوب آباد میں دو میدک میں پانچ ملگو میں ایک بھی کیسز درج نہیں ہوا جبکہ رنگارڈی میں چونسٹ سنگارڈی میں گیارہ ورنگل اربن میں دس دیگر ازلا میں دس سے کم کیسز درج ہوئے ہیں تلنگانہ میں کرونا ویرس کے کیسز میں اضافہ کے ساساس سوشل میڈیا پر لوگ ڈاؤن کو لے کر چھوٹی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں ہفتے کی رات دیر گئے گزشتہ سال کے لوگ ڈاؤن کو لے کر وزیر اعلیٰ نے جو بیان دیا تھا اسی کو لے کر سوشل میڈیا پر اس بیان کو ویرل کیا جا رہا ہے خاص طور پر اسکول کو بند کرنے کے فیصلے کو لے کر والدین میں بیچے نہیں پائی جا رہی ہے ویرل کیے گئے ویڈیو میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ 31 مارچ تک تمام تعلیمی اداروں کو بند کیا جا رہا ہے کرونا ویرس کے کیسز کا اسکولز ہات اسپورٹ بن چکے ہیں اور وزیراعلا نے کہا ہے کہ آئندہ دو دنوں میں وہ کوئی قطعی فیصلہ لیں گے کہ اسکولز کو جاری رکھا جائے یا پھر بند کیا جائے جس کو نظر میں رکھتے ہوئے عوام اس طرح کی چھوٹی خبروں کو سچ مان کر پریشان ہیں اس سلسلے میں پولس کی جانب سے کاروائی کرنا ضروری ہے سوشل میڈیا سے پھیلنے والی لاکڈ آن کی افواہوں سے بیرون حیدرباد سے آنے والے افراد پھر سے اپنے آبائی مقامات کو لوٹ رہے ہیں مہتمہ گاندی بس سٹینڈ میں اس سلسلے میں یہ مناظر دیکھے گئے ہیں کہ لوگ اپنے آبائی مقامات کو لوٹ رہے ہیں انہیں یہ اندشہ ہے کہ کہیں حیدرباد میں پھر سے لاکڈ آن کیا گیا تو وہ یہیں پھنس کر رہ جائیں گے جس کے وجہ سے انہیں مختلف نوعیت کے مسائل درپیش ہوں گے اس سے پہلے کہ یہاں لاکڈ آن کا اعلان کیا جائے وہ حیدرباد چھوڑنے میں اپنی آفیت محسوس کر رہے ہیں ریاست تیلنگرہ میں کرونا ویرس کے مصبت قیسز کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے سوشل میڈیا پر پھیلنے والی قبروں کو تقویت مل رہی ہے کیونکہ سال دوہزار بیس کے لاکڈ آن کی دل دہلا دینے والی یادیں ابھی ہم بھول نہیں پائے لاکڈ آن کی خلاف ورزی کرنے والوں پر پولیس نے جم کر لاتھیاں برسائیں تھی لوگوں کا روزگار ختم ہوا گیا لیکن کچھ حد تک لوگوں کی بھوک پیاز کو اہل قیر حضرات نے پوری کر دی ذراعہ عامدرف بند ہونے پر کئی لوگ اپنے آبائی مقامات کو جانے کے لیے پیدل نکل پڑے تھے پیدل جانے والے افراد کو حاصلات کا سامنا کرنا پڑا تھا جس کی وجہ سے کئی افراد ہلاک بھی ہوئے تھے بچوں میں کمزور دماغی وہ جسمانی نشنما ایک بیماری ہے جس کو ڈون سینڈروم کہا جاتا ہے ہر سال 21 مارچ کو عالمی سطح پر یہ دن منایا جاتا ہے جس کے ذریعے اس طرح کے کمزور بچوں پر توجہ دی جاتی ہے بلکہ سماج کے شعور کو بیدار کیا جاتا ہے ہویسی ہاسپیٹل کنچن باک میں اس بیماری سے متاثرہ بچوں کے اثری علاج کی سہولتیں فراہم کی گئی ہیں ماہر امراض اطفال ڈاکٹر الطاف نسیم نے بتایا کہ بچوں میں یہ بیماری پیدائش سے ہوتی ہے عام طور پر 35 سال عمر کی ماہوں سے پیدا ہونے والے بچوں میں ایسے کیسس ملتے ہیں اس سے کم عمر ماہوں میں یہ شرح بہت کم دکھائی دیتی ہے زیادہ عمر کی ماہوں کے پیٹ میں حمل کے دوران بچے کی نشنوما کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور مادر رحم ہی میں اس کا علاج ممکن ہے نسیم نے بتایا کہ اس طرح کے کمزور بچوں کے لیے عویسی ہسپیٹل میں علاج کی بہترین سہولت دستیاب ہے عویسی ہسپیٹل میں آرگیا شری کی بھی سہولت ہے مینجنگ ڈائریکٹر اکبر الدین عویسی نے یہاں کم خرش میں بہتر سے بہتر علاج کے لیے درکار سہولتیں فراہم کی ہیں اسری مشنریز وہ آلہ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جاتا ہے انہوں نے عوام سے استفادے کی اپیل کی ہے میں ڈاکٹر علطاف نسیم پروفیسر آف پیڈیاترکس عویسی ہسپیٹل آج 21 مارچ 2021 کو یہاں پہ ڈاؤن سنڈروم ڈے منایا جا رہا ہے ڈاؤن سنڈروم ایک ایسی بچوں میں بیماری ہے جسے کروموزومل ڈیسیز بولتے ہیں اس میں بچے کا برین گروہ تھوڑا کم رہتا ہے اور نارمل بچوں سے تھوڑا سا الگ رہتے ہیں یہ بچوں میں کافی پروبلمز آتے ہیں جیسے ہارڈ ڈیسیز کامن ہے تھائیرائیڈ پروبلمز کامن ہے ریپیٹڈ انفیکشنز ہوتے ہیں ان کو اور ان کے لئے خاص طور پر ایکسٹرا کیئر دینا پڑتا ہے ان کا سکولنگ بھی الگ رہتا ہے یہ نارمل بچے جیسا پڑھ سکتے ہیں ان کے ایسا گروت نہیں ہوتا ان کا اور ان کے لئے خاص طور پر فیزیو تھرپی آکوپیشنل تھرپی سپریٹ کرنا پڑتا ہے فیزیو تھرپی یہ ہوتا ہے کہ جو بچوں کا نارمل مومنٹ ہے چلنا پھرنا اس پر ایفیکٹ کرتا ہے آکوپیشنل تھرپی یہ ہے جو کہ بچے کو گروز کیسا رہنا کپڑے پہنانا لکھنا وہ سکھایا جاتا ہے مطلب سیلف کیر کرنا تو یہ دونوں فیسلیٹیز ہمارے پاس اویسی آسپٹل میں آویلیبل ہے یہاں پہ کافی ڈاؤن سینڈروم کے بچے آتے ہیں ہم ان کو ایکسٹرا کیر دیتے ہیں یہ سب فیسلیٹیز پروائیڈ کرتے ہیں اور اس کا انسیڈنس جیسا مدر کا ایج بڑھتے جاتا ہے اس کی وجہ سے جیسے کہ پائن تیس سال کی عمر کے جو مار رہتے ہیں ان میں انسیڈنس اس کا زیادہ ہوتا ہے اگر پائن تیس سال سے کم عمر کے مار رہتی ہے تو اس میں ون ان تھاؤزن انسیڈنس ہوتا ہے لیکن جائسا ہی تھٹی فائی ایج کروس ہو جاتا ہے ان میں انسیڈنس 10 to 20 پرسنٹ بڑھنے کا چانسز رہتا ہے یہ بیماری جب بی بی پیٹ میں پریگنسی میں رہتا ہے اس کے دس سے پندرہ ویک میں بھی ڈائیگنوز ہو سکتا ہے اس کے لئے ٹیسٹ رہتے ہیں نائی پی ٹی بولتے ہیں نون انویسیو پری نیٹل تیسٹنگ یہ ہارمونل ایسے اور سونوگرافی سے معلوم ہوتا ہے اس کا ٹیسٹنگ اور اس کے علاوہ یہاں پہ ہم آویسی آسپرل میں نائی سیو پی آئی سیو میں کافی سہولت دے رہے ہیں اور بہت ہی کم ریزنیبل ریٹس میں سرویس دے رہے ہیں جہاں یہاں پر ٹوئنٹی فور آواز پی ڈی آٹریشن آویلیبل ہے کوئی بھی ایمرجنسی کیسز ہے جیسے بچوں میں ڈائی بیٹی شگر کا ہے فیٹس کا بیماری ہے یا پھر نئے بچے جو پائدہ ہوتے ہیں کم کم وقت میں پائدہ ہو رہے ہیں جیسے آٹھ سو گرام ناؤ سو گرام کے بیبیس ہے جو تیس ہفتے یا بتیس ہفتے میں پائدہ ہو رہے ہیں ان کے لئے وینٹی لیٹر فیسیلیٹی سر فیکٹین ٹھیرپی سب آویلیبل ہے ہمارے مینیجنگ ڈیریکٹنگ ساب جناب اکبر او دیناوے سے ساب ہر وقت ہم لوگوں کو انکریج کرتے ہیں کہ نئے نئے فیسیلیٹیز جو بھی چاہیے نئے ماشینز جو چاہیے وہ ہم جب ہی بھی پوچھ رہے ہیں سر ہمارے کو سب فیسیلیٹی آویلیبل کر رہے ہیں اور یہ سب جہاں پہ باہر بہت ہی مہنگا ہے وہ ریزنیبل ریٹس پہ رکھ کے علاج کے لئے فیسیلیٹیز پروائیڈ کر رہے ہیں پولیس نے انساری روڈ اویلسی ہلز علاقے میں کورٹن سرچ کا احتمام کیا جس میں ایسی پی راجیندر نگر پانچ انسپیکٹرز انیس سب انسپیکٹرز اسسسٹنٹ ایس آئیز ایک سو پچاس ہیڈ کانسٹیبل کانسٹیبل چھبیس مسلح چھبیس اسپیشل پارٹی نفری اسپیشل ٹیم کیارکار نے حصہ لیا چھتیس ٹو ویلرز چار آٹوز ایک کار کو زب کیا گیا ایسی پی نے روڈی شیٹرز کے گھر جا کر ان کی کانسلنگ بھی کی کانسل انتقابات میں ٹیارس کی کامیابی کے جشن میں عظیم تر بلدیہ حیدرباد کے سابق صدر کیس رنواز اپنی قوشی پر قابو نہ پاس سکے انہوں نے ٹیارس بھون میں اپنی پسٹول نکال کر ہوائی فیر کرنے کی کوشش کی لیکن دگر قائدین نے انہیں روک لیا اس وقت ٹیارس بھون میں ایک اہم قائدین موجود تھے عوامی مقامات چندرائن گھٹا پولیس نے تاش کے پتوں پر جوا کھلنے والے آٹھ افراد کو گرفتار کر لیا ہفتہ اور اتوار کی دھرمیانی شب پولیس کو یہ اطلاع ملی کی حاشم آباد کے ایک میدان میں جوا کھلا جا رہا ہے سبین اسپیکٹر ایس فنکٹیش نے اپنی ٹیم کے ساتھ وہاں پر پہنچ کر جوا کھلنے والے افراد کو گرفتار کر لیا اور ان کے قبضے سے قریب نوہ ہزار پانچ سو روپے کی نوہ تلقب ضبط کر لی آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر پیرز عزیز کنسٹرکشنز لے کر آئے ہیں 3 بی ایچ کے اور 4 بی ایچ کے کے آلہ رہائشی فلیٹس جسے بنائے ہم نے اور بسائیں گے آپ ریتی باولی پلر نمبر ففٹی سکس آصف نگل مہدی پٹنم روڈ اور آرامگر ایکس روڈ پلر نمبر 307 لگزری ایمینیٹیز جیسے سومنگ پول اور چیلڈرنز پلی ایریا کی سہولیات سے آراستہ ہمارے یہاں کمرشیل شاپس بھی موجود ہیں مہدی پٹنم اور ٹولی چوکی چوراہے پر پیرز عزیز کنسٹرکشنز اپوزیٹ ریلین سمارٹ ٹولی چوکی ہیدر آباد سمیر ہوسپیٹر جہاں تجربے کا ڈاکٹرز کی زیرے نگرانی میں جنرل سرچری شعبہ حدثات زچہ اور بچہ بچوں کے امراض دل کی بیماریوں کا مکمل علاج اسثمہ لنگس کا بہترین علاج دماغ فالج لقوا رگوں کے علاج کے لیے بہترین نیورو فیزیشن اور نیورو سرجن کی ٹیم موجود ہے نیورو سرجن کی ٹیم موجود ہے نیورو سرجن کی 24 گھنٹے سی ٹی سکین سمیر ہوسپیٹل مہدی پٹنم ہیدر آباد سرکاری ملازمین کے پی آر سی کا اسیمبلی میں پیر کو اعلان متوقع ہے الیکشن کمیشن کی منظوری حاصل تعلیمی اداروں کو جاری رکھنے سے متعلق وزیراعلا کریں گے اعلان تلنگارہ میں کانگریس کی سیاسی گریفت کمزور کانسل انتقابات میں آزاد امیدواروں کی مقابلے مایوس کن مظاہرہ تلگو دیشم وینٹی لیٹر پر قواتین کی عزت سماجی ترقی کے لیے ضروری زہرانگر میں بھروسہ سنٹر کا سنگے بنیاد وزیر داقلہ بیریسٹر رویسی کمیشنر پولیس کا خطاب اور کرونا کیسز میں تیزی سے اضافہ چھتری ناکہ کے بی سی ہوسٹل میں نو طلبہ متاثر بلوکڈ آن کے خوف سے عبام عبائی مقامات کا کر رہے ہیں رخ اس کے ساتھ خبرنامہ اختتام کو پہنچا دیجئے جاست اللہ حافظ